موسیقی چین کتنا موقع پرست دیش ہے یہ کسی سے بھی چھپا نہیں ہے ویسے تو چین نیپال کو اپنا دوست کہتا ہے لیکن اب اس نے اس کی ہی پیٹ میں چھوڑا گھوپ دیا ہے چین نے نیپال کی کئی کلومیٹر کی زمین ہتیا کر اسے طببت آٹونومس ریجن میں ملا لیا ہے اور وہاں پر سڑک نرمان کر رہا ہے کرشی ویبھاگ کے سرویکشن ویبھاگ کی ایک ریپورٹ میں اس کا کھلاسہ ہوا ہے اس سروے میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ گیارہ جگہوں پر چین نے زمین ہتی آئی ہے ان میں سے دس جگہ ایسی ہیں جہاں پر اس نے نیپال کی 33 ہیکٹیر زمین پر قبضہ کر لیا ہے اس کے لئے اس نے وہاں سے گزرنے والی نتی کا بھی رکھ بدل دیا ہے جو پہلے ایک پراکرتک سیما ہوا کرتی تھی یہاں پر وہاں سینگو کے لئے آؤٹ پوسٹ کا بھی نرمان کر رہا ہے این آئی کے مطابق سروے کے ان دستاویزوں میں اس بات کا ذکر ہے کہ چین نے طبط آٹونومس ریجن میں سڑکوں کا جال بچھانے کے لئے وہاں سے گزرنے والی نتیوں اور وہاں کی پہچان والی چیزوں کی ستھی میں بڑا فیر بدل کیا ہے دستاویزوں میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ نیپالی شیطروں میں نتیوں کا پروہ دھیرے دھیرے گھٹ رہا ہے اور اگر یہ کچھ اور سمیہ تک بنا رہتا ہے تو چین نیپال کی بھومی کے ادھکتم حصے کو طبط میں شامل کر لے گا سروے کی ریپورٹ کے مطابق ہملہ زلے میں چین کے کنسٹرکشن کرمیوں نے بگڈارے کھولا ندی اور کرنالی ندی کا رکھ بدل کر دس ہیکٹیر کی زمین اپنی سیما میں ملا لی ہے وہیں نیپال کے راسوہ زلے کی قریب چھے ہیکٹیر زمین کو بھی اسی طرح سے چین نے طبط میں ملایا ہے اسی طرح کا بدلاؤ سنجن برجک اور جامبو کھولا میں بھی ہوا ہے آپ کو بتا دیں کہ چین نیپال کے سندھو پالچوک کے گیارہ ہیکٹیر علاقے کو پہلے ہی اپنا بتاتے ہوئے اس پر دعویٰ کرتا آیا ہے نیپال کی زمین کو لے کر ہوئے 1960 کے سروے میں نیپال اور چین کی سیما کو پلر سے ویبھاجت کیا گیا تھا لیکن اس کے بعد میں نیپال نے اپنی سیما کی سرکشہ کو لے کر کبھی کوئی قدم نہیں اٹھایا اس کا ندیجہ یہ ہوا کہ نیپال کے اتھر میں کیول سو پلر ہی چین سے لگی سیما کو بتا رہے ہیں وہیں بھارت چین اور نیپال سے لگتی سیما پر بھارت کا پلر 8500 موجود ہے چین کا کیول بھارت کے ساتھ ہی سیما ویباد نہیں ہے بلکہ جہاں جہاں اس کی سیمایں ملتی ہیں وہاں وہاں اس کا سیما ویباد ہے ملیشہ ویتنام سے اس کا ویباد دکشن چین ساغر کو لے کر ہے تائیوان کے ساتھ آسٹریلیا کے سین ابھیان کو لے کر چین آگ دکھاتا ہے اور وہیں اب شراب سمیت کئی درہ کے چیزوں پر پابندی لگانے کی دھمکی بھی دیتا رہتا ہے